ہلو ایبریون اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہوں کہ آپ سب بلکل حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کوئی ویلوگ نہیں شیئر کری بلکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ہوم میڈ میجک ہیر آئل کی ریسپی آپ کے بال گرتے ہیں آپ کے بال لمبے نہیں ہوتے آپ کے بالے میں خوشکی ہے سکری ہے کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم ہے تو یہ ہیر آئل آپ کے لیے بیسٹ ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری ڈیٹیل اچھے سے سمجھ آ جائے اس آئل کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے مسترڈ آئل اور مسترڈ آئل کے ساتھ ہمیں چاہیے ایکسٹر برجن آلیو آئل ان دو آئل کے ساتھ ہم بنائیں گے ایک زبردستی میجک ریسپی میجک ہیر آئل اس کے علاوہ ہمیں چاہیے میتھی دانہ میتھی دانہ جو ہے وہ اس کے بیندہہ فائدے ہیں اور میتھی دانہ جو ہے وہ آپ کی بلڈ سرکلیشن کو بوسٹ کرتا ہے اس میں پروٹین بہت بھرپور مقدار میں ہوتی ہے جو کہ آپ کے بالوں کو جو ہے وہ گھنا کرنے میں اور آپ کے بالوں سے خوشکیوں کو ختم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے اس کے بعد ہم لیں گے یہاں پہ کلنجی اور کلنجی جو ہے اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفایز میں تو کلنجی جو ہے بالوں کے لیے آپ کے بالوں کو ریگروت کرنے میں بہت ہیلپول ہے اور بالوں کو آپ کے جو گری ہیر کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے تیسرے نمبر پہ یہاں پہ میں لے رہی ہوں ہیپسکس کی پھول میں نے یہاں پہ ڈرائی لیا ہے اگر آپ کے پاس پریش ہوں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بھی آپ کے گری ہیر جو ہیں ان کو روکتا ہے بالوں سے خشکی کے لیے بالوں کو خشکی کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپول ہے اس کے علاوہ اس میں امینو ایسیڈ ہوتا ہے جو آپ کے بالوں کو نیچرلی جو ہے وہ ڈائی رکھتا ہے یعنی کہ آپ کے بالوں کو دیر پا وہ بلیک رکھے گا نمبر فور پہ میں نے لیا ہے انین اور انین جو ہے وہ انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی فنگل ہے یہ بھی آپ کے بالوں کی جو گروت ہے اس کو پروموٹ کرنے میں ہیلپول ہے اور نمبر فور پہ سوری نمبر فائف پہ میں نے لیا ہے ایلوویرہ جل اور ایلوویرہ جل کا میں نے آپ کو پیس تکھایا کہ یہ تنا سا ایلوویرہ جل کا پیس تھا جسے میں نے ساف کر کے کٹ کر کے اس کی جلز ہے وہ پیسز میں کٹ لیا ہے اچھا ایلوویرہ میں ویٹیمن اے سی اور ایز وہ بہت بھرپور مختار میں ہوتے ہیں اور یہ چاری جو ویٹیمنز ہیں یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی ہی ہیلپول ہیں ہمارے بالوں کو ڈیپ کلیننگ کریں گے سپیشلی جو ہماری سکیلپ ہے بالوں کی سر کی جو سکیلپ ہے اس کو یہ بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ کرتا ہے اس کے لیے وہ ہمارے بالوں کو سٹریٹ کرنے میں اور بال جو ہمارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں جیسے اگر ہم ہی ہیر ڈائیورگرہ یوز کرتے ہیں یا پرپر کٹنگ ٹریمنگ نہیں کرتے تو جو بال رہے ہمارے ڈیمیج ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کرنے میں بہت ہیلپول ہے اچھا جی ابھی میں آپ کو بتاؤں گے کس کو بنانا کس طرح سے ہے آپ کے پاس اگر لوہی کی کڑاہی یا دیکسی ہے تو آپ اس میں بنا لیں میرے پاس یہی ایک ایک ایکسٹرہ بڑھتا نہیں تو میں اسی میں بناتی ہوں اس میں میں نے یہاں پہ لیا ہے ہاف لیٹر مسترڈ آئل آپ نے چولے کی جو آنچ ہے وہ میڈیم ٹو سلو رکھنی ہے اس کے بعد ہی میں یہاں پہ آپ کو کپ دکھا رہی ہوں ہاف لیٹر ہم لیں گے مسترڈ آئل اور اس میں ایک کپ میرنگ کپ جو ہے یہ والا ایک کپ ہم لیں گے اولیو آئل اگر آپ نے زیادہ مقتار میں بنانا ہے تو آپ جو ہے وہ اسی کونٹیٹی کو مزید آگے لے کر جائیں گے مطلب اگر آپ ایک لیٹر بناتے ہیں تو دو کپ آپ ڈالیں گے ایکسٹر ورجن آئل کے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ہاف لیٹر بسٹرڈ آئل اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون میرنگ کپ ہم یوز کریں گے ایکسٹر ورجن آئلیو آئل یہ ڈالنے کے بعد ہم نے آنچ چاہے وہ میڈیم سے سلو رکھنی ہے اور جب آئل تھوڑا سا ہمارا گرم ہونے لگے گا تو ہم نے اس میں باقی ساری جو انگریڈنس ہے ہمارے بوڑ ڈال دینے ہیں اچھا جی ساری جو انگریڈنس ہیں ان کو میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون اب میتھی دانا ون ٹیبل سپون میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کلنجی ون ٹیبل سپون اس کے بعد یہ ہپسکرز کی پول یہ بھی میں نے آل موسٹ ون ٹیبل سپون لیے تھے انین چھوٹا سا چار سلائس میں میں نے کٹ کیا تھا وہ ایڈ کر رہی ہوں اور لاسٹ میں میں اس میں ایڈ کروں گی اچھا جی ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک لکڑی کا چمچ خوشک ہونا چاہیے جو اور اچھے سے ایک دفعہ ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے آنچ کو رکھنا ہے میڈیوم سلو پہ اور اس کو ہم پکائیں گے 45 منٹ تک بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے آنچ یہ فوراں سے جل جائیں گی ساری چیزیں تو جو آئل بیسک ہمیں چاہیے وہ ہمیں نہیں ملے گا اور بہت ہی سلو ہوگی تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم ریکوائیڈ ہوگا تو اس لئے ہم میڈیوم سے سلو پہ رکھیں گے اور 45 منٹ تک ہم اس کو ایسے ہی پکنے دیں گے تو یہاں پہ جی آئل ہمارا بڑی ہو رہا ہے تو جب تک آئل ہمارا تیار ہو رہا ہے جب تک آپ جائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے تو یہاں پہ دیکھیں جی ہو گئے ہیں 45 منٹ آئل ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا اچھے سے یہ جو ساری انگریڈنٹس ہیں یہ اس میں پکے ہیں تو 45 منٹ کے بعد آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اور ہم اس آئل کو تھنڈا ہونے دیں گے اچھے سے اور اچھے سے تھنڈا ہونے میں آلماسٹ اس کو 2 آرز جائیے 2 آرز یہ سارے جو چیزیں ہم نے اس میں ڈالی تھیں وہ اس میں ہی رہیں گی اور 2 گھنڈے تک ہم آئل کو اچھے طریقے سے تھنڈا ہونے دیں گے اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ 45 منٹ سکھ ہم نے اس کو پکایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو آئل کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ کم نہیں ہوئی تو آپ کو یہ پریشانی نہیں کرنے کتنی دیر تک اگر ہم پکائیں گے تو آئل بہت کم رہ جانا ایسا نہیں ہونا یہاں بھی میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ کتنے اچھا سا جائے آئل ہمارا تیار ہو گیا آئل ہمارا ہو گیا ہے ریڈی تھنڈا ہو گیا اور اس کے بعد میں نے اس کو گلاس کنٹینر میں شفٹ کر لیا ہے اچھے سے نے چھوڑ کی جو چیزیں تھیں اس میں ان کو اچھے سے آپ نے پریس کر کے سارا آئل نکال لینا اور یہاں پہ ہمارا آئل ریڈی ہے اس کو یوز آپ نے کیسے کرنا ہے ویکلی ٹوائس آپ نے یوز کرنا ہے ایک ہفتے میں دو دن آپ استعمال کریں گے بہتر ہے رات میں لگائیں اور صبح میں واش کریں اور اگر رات میں نہیں لگا سکتے تو شیمپو سے تین گھنٹے پہلے آپ نے سہر گول کو اپنے بالوں میں اچھے طریقے سے لگانا ہے اور اپنے ریزلٹس آپ نے ضرور شیئر کرنے ہیں میرے ساتھ ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ